کھڑاتے لڑکھڑاتے وہ چیز ضرور کر لیا لیکن ان کی بھی کچھ مسٹیکس تھی جو بیٹسمن ان کے آکر زل بازی کر رہے تھے تو یہ میچ جو ہے وہ تھوڑا سا دلچسپ ضرور ہوا اینڈ میں لیکن کوئٹا نے فتح حاصل کر لی آج پشاور ظلمی اور مقتان سلطانس کا میچ آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا ٹوس ہوا تھا بھی کچھ دیر پہلے پشاور ظلمی نے ٹوس جیت کر بابر آزم نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا دو تبدینیاں ہوئی ہیں اور نوینو حلق جو کہ اگوانستان کے بولر ہیں وہ واپس آئے ہیں حسیب اللہ جو کہ لیفٹ اینڈیڈ بیٹسمن ہے وہ پشاور ظلمی کی جانب سے کھیل رہے ہیں ملتان سلطان ان فارم ہے تینوں میچی جیتی ہوئے پشاور ظلمی کی ٹیم اپنے دونوں میچیز ہار جکی اب تک لیگ میں اور تنویر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح دنویر بھائی پہلے گل کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب میں شروع ہوگا تو آج کی بھی بات کریں گے 138 اسکور کیا اسلام آباد یونائٹیڈ نے زبردست بالنگ کیس میں تو کوئی شک نہیں عبرار نے وسیم جونیر نے لیکن ان کی اپنی بھی کچھ مستیکس نہیں اچھا سٹارٹ کرنے کے باوجود ان کو جو ہے وہ بڑا اسکور نہ کر سکے کیا وجہات ہیں اس کے پیجے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ٹیم ہے اسلام آباد کی کہ وہ نہیں چاہ رہی کہ ہم اوپر آئیں وہ یہی چاہ رہی ہے کہ ہم شاور کلنگی کے ساتھ نیچے رہیں اور لاہور کلندر کے ساتھ نیچے رہیں کیونکہ یہ اسلام آباد کی ٹیم نے اتنا بڑا میچ جیتا پہلا لاہور کلندر کو ہرا کے اس کے بعد اتنا بڑا میچ جیتنے کے بعد اتنے بڑے بڑے بند مارے انہوں نے کہ مطلب ہمیں بھی ایسا کرکٹر یا آپ کو بھی فیل ہو رہو گا یاری کیا کر اب پہلے میچ میں شہداب تیسرے نمبر پہ آیا یہ اب یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں کو ریکال ہو جائے کہ بھائی یہ اسلام آباد ہار کی ہو رہی ہے بلکل پہلے میچ میں شہداب تیسرے نمبر پہ سیونٹی کچھ رنز اس نے کیے دوسرے میچ میں کو چھٹے ساتھوے نمبر آیا اچھا دوسرے میچ میں آزم کو اوپر بھیج دیا میں چلو مانتا ہوں وہ غلطی تھی لیکن غلطی آزم کی بھی بھائی آپ کو رن کرنے جائے دوسرے میچ میں جارڈن کوکس چوتھے نمبر پہ آیا کل کے میچ میں چھٹے نمبر پہ آیا کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ مطلب کرنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی مطلب ایک ٹیم ملتان جیت رہی ہے ملتان کوئی چینج نہیں کر رہی کوئٹا جیت رہی ہے کوئٹا اتنے چینجنگ نہیں کر رہی بھائی جو ٹیم جیت رہی ہے وہ ہی کھیل رہی ہے آپ نے پہلا مچ جیتا دوسرے میں وہ اتنے برے طریقے سے کھیلی آپ نے تیسرے مچ میں پھر اوپر نیچے کر دیا سب کچھ تو بھائی اسلام آباد یہ ڈیٹا اور میچ اپس کبھی کبھی لے ڈوبتا ہے یہ آپ کو سر میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈیٹا میٹا کا سلسلہ شروع ہوتا اور ڈیٹا میرے والے جو بھائی پاکستان ٹیم میں آئے تھے یہ ان کو ایک زبردستی سٹ اپ کر کے لائے آگیا ہے دنیا کا سب سے بڑا پلیئر جس کو لوگ کہتے ہیں وہ سر ویوریج جیٹ ہے آج کے دور میں بھی اس بندے سے بھی پوچھو گی وہ پتا جائے ڈیٹا میٹا کو اٹھا کے بھیکے گا سائیڈ پہ وہ لے گا یہ ڈیٹا کیا ہے یہ کیا چیز ہے ڈیٹا بھائی ڈیٹا سے اگر کنٹرول ہونے لگ جاتا تو کیا بات تھی سر ویوریج جیٹ کے چائم پہ تو ڈیٹا نہیں تھا آج کل کے دور ہے ڈیٹا نا تو روکو نا پہ ڈیٹا ہے تو اگر ڈیٹا ہے تو تمہاری ٹیم تو ہر دفعہ فائنل جیتے تو یہ بے وقوب بنایا ہوا ان لوگوں نے ٹھیک ہے نوکریہ ان کو دینی ہے ہر کوئی اس کرکٹ کو پرباد کرنے کے چکر میں لگا ہوا آپ نے تو بھائی اسلام آباد کی جو حالات ہیں وہ اپنے آپ کو خود نیچے گرانے کے چکر میں لگیا ہے ملکل اور کوئٹا زبدست ان کے جو سب سے اچھی چیز مجھے لگ رہی ہے اس مرتبہ کہ وہ جو میڈل آورز میں جو دو تین سال سے لیک کر رہے تھے اچھے سپینرز نہیں مل لے تھے ان کو اکیل آ گیا بہت اکانومیکل ہے پھر عبرار آ گیا عبرار نے زبدست بالنگ کیا کل بھی تین وکٹے لیا انہوں نے تو یہ ڈیفرنس ثابت ہو رہا ہے سات سے پندرہ آورز کے درمیان جو آورز وہ ڈال رہے ہیں وہاں پہ وکٹ لے رہے ہیں جس کی ویسے ہا بھی ہو رہے ہیں گیم کے اوپر صحیح ہے نا اس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے اسی طرح ہم لاور کی بات کرتے تھے آپ فرق پتا چل رہا ہے نا ابھی یہی کوٹا جیت رہی ہے نا اس پر سے آپ ایک سپینر نکال دو اکیل حسین کو نکال دو زیرو ہو جائے گی بولنگ آپ کی کمبینیشن آؤٹ ہو جائے گا بھر صحیح بات ہے کیونکہ جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ پتا کیا سوچتی ہیں اگر اوپر سے فاس بولنگ مشکل میں ڈال رہے ہیں تو ہمارے پاس نیچے ٹائم ہے کیونکہ ان کے پاس سپینر نہیں ہے جب آپ کے پاس پانچ کے پانچ پکے بولنگ ہیں تو آپ کیا کریں گے پھر بلکل صحیح اب کوئٹا کے پاس اچھی ٹیم آئی اچھے بولنگ آئے انہوں نے پرفارم کرنا شروع کر دیا اب کیا رائلو روسو جو کپتان بنا میں پھر وہ ہی آؤں گا کپتانی کے اوپر رائلو روسو کیا بہت بڑا چیمپئن کپتان ہے اس نے تو کبھی کپتانی ہی نہیں کی صحیح ہے اس سے زیادہ کپتانی بابر آزم نہیں کی لی ہے تو کیوں جیت رہا ہے رائلو روسو کپتانی تو زیرو تھی اس کو آئی ڈی ہی نہیں پتا ٹیم اچھی ملیا بس یہ ہوتا ہے میری بات آہستہ آہستہ کر کے لوگ سارے سمجھیں گے کہ یار یہ بندہ بولتا صحیح ہے اب فرق نظر آرہا نا اگر کپتانی اس کو نہیں آتی اس نے کبھی کی نہیں اسی ٹیم تین میچ جیت گئی کیوں اس کے پاس پلئر اچھے ہیں صحیح ہے اس کے ساتھ ساتھ شین وارسن نے اتنی ارسی کرکٹ کھیلی ہے وہ ٹیم وہ بھی بنا رہا ہے بھائی اس کو اس طرح رکھیں اس کو اس ٹیم بولنگ دینی ہے یہ بندہ صحیح اس نمبر پر آنا چاہیے اس کو یہاں وہ اس کی بھی ہیلپ ہے ابراہ دو تین میچ ہو گئے بڑے زبدست بولنگ کر رہے ہیں صرف کرلی زبدست بولنگ کر رہے ہیں اسلامباد یونیٹیڈ نے ان کو بینچ پر رکھ کے زیادتی کی دو تین ساتھ ظاہر سی بات ہے بے وکوفی ہے بہت بڑی بے وکوفی ہے کہ آپ نے اس جیسے بولر کو ضائع کر دی اب اکیل حسین کے ساتھ کھیل کے اس کو کوئی تو ایکسپیرینس ہو جائے گا نا کوئی سمجھ آئے گی کہ بھائی جو اس کو تین چھکے جانداد میں ایک اوڑر میں مارے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بھی دیکھو جب میچ ختم ہو اکیل حسین اس کو بیک کرتا بہ جا رہا تھا ظاہر بہت ہم ہمیں بتا نا کیا کہہ رہا ہوگا کوئی بات بھی ہو جاتا ہے نیکس میچ میں اچھی بولنگ کرنا اس قسم کی ورڈنگ اس کو کہہ رہا ہوگا تو اس کے ساتھ رہ کے وہ سپیشلیسٹ ٹی ٹونٹی اس کو سمجھے ٹی ٹونٹی کی تو وہ اس سے سیکھ جائے گا بلکل یہ بھائی اللہ راؤنڈر پہاڑی یہ آپ والا نام آیا کیا کیا بمبو پہاڑی سر کیا عبداللہ کو میڈل آرڈر میں کھلا کر پاکستان ٹیم میں لینے کی سٹریٹیجی ہے عاقب جاوید اور شاہین کی یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ میڈل آرڈر میں کھلا ہے کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں میڈل آرڈر میں کھلا کر پاکستان ٹیم نہیں 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 میڈل آرڈر کی تو جگہ ہی نہیں بنتی میں نے تو اس دن بھی بات بولی تھی بھائی یہ بڑا مسئلہ آرہ ہے عبداللہ شفیق کو چوتھے نمبر پہ رکھیں عبداللہ شفیق کو وندل لے کے اگر آپ نے اس کو کھلانا ہے ہمارے جتنے پلیئر آرہے ہیں ٹاپ آرڈر کے آرہے ہیں سایم، ہاریس، حسیب اس کی وجہ ہے نا ہر بندہ ٹاپ آرڈر میں پرساؤں گا اس کی وجہ ہے کیونکہ سب کو یہ سمجھ آگیا ہے کہ اوپر کھیلو سرکل میں کھلو آڑا اڑی کرو چھکے چھوکے مارو پاچھتان ٹیم میں آ جائے گی بس پیسل کی تین انکس چاہیے پیسل کی تین انکس چاہیے دو سے تین انکس میں کردوں کا کام بھی ہاں بس ٹھیک میڈل آرڈر کی طرف دھیانی ہی دے رہے ہوں یہ جتنے بھی ہمارے ترم خان بنتے چیف سلیکٹر وغیرہ سب کرکٹ تو بوت کھیلیں صحیح ہے کہتے چی ہمیں بڑی سمجھ ہے آپ نے ابھی تک آف مینر پہ کوئی ورکنگ نہیں کی بھی صحیح ہے آپ نے کوئی میڈل آرڈر پہ کام نہیں کیا صحیح ہے آپ نے آل آنڈر ایک دو آئے ہیں وہ بھی مجھے مجھے تا ایسے لگ رہا مجھے آگے چل کے یہی بولنا پڑے گا آمیل جمال صاحب تسی بھی فارغ ہو مجھے تو ایسی لگ رہا ہے مار گیا مار گیا لگ گئے لگ گئے کوئیٹا کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی کپتان نہیں ہے آپ کو پتا ہے لیکن گدشتہ دو میچز ہوئے ہیں اس میں بالکل ان کے مطابق سیچیوشن دی یعنی کہ کبھی دس بارہ رن پر آور نہیں چاہیے تھا سات آٹھ چھے رن پر آور چاہیے تھا لیکن دونوں میچز میں جل بازی کر کے آؤٹ ہوگا حالانکہ دونوں میچز آرام سا چتواسک سکتے ہیں مقصان کر رہے ہیں بھائی ایک بندے کو کپتانی سے اٹھا دی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن بھی یہی ہے کپتانی سے اٹھانے گی کہ بھائی اس کو ٹیم سے بھی اٹھاؤ صحیح ہے کیونکہ کپتانی کا تو شک تو نہیں ہے ابھی لوگ پھر میں وہی بات بروں گا لوگ بولتے ہیں بھائی اس سے زیادہ کپتانی تو کسی نے دومیسٹنگ میں کی ہی نہیں ہے تو مطلب بابر آزم سے زیادہ بھی ایکسپیریئنس ہے نا اس کو کپتانی کا بلکل بلکل تو پھر اس کی ٹیم چیت کیوں نہیں رہی کیونکہ وہ پلیئر نہیں تھے اگر اب تھوڑی سی کمبنیشن وہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اس کو ہٹائی اس لیے پسند نہ پسند کوئی ہوگا کوئی نہ کوئی کہ بھائی اس کو فارق کر رب بوت ہوگیا محقہ تو آٹھ سال تو دی ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو کپتانی سے اگر ہٹایا گیا ہے تو آپ اگر دو تین میچز میں آپ کی مطلب کی تھی آپ کو کل سوپ شاٹ مارنہی ضرورت تھی آپ کو آپ کو کل سوپ شاٹ کیوں مارا بھائی سنگل ڈبل جہاں پر سوینرز کو مدد ملی ہے سر چھے سے سات کی ابریج تھی ساڑی سے بس آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے غلط شاٹ مار دیا اب آپ ایک آدھ میچ میں اس طرح شاٹ مارے گا آپ تینکی ہو جائیں گے بھائی آپ کی جب کوئی اور کھیلے گا یہی میرے سوال کا مقصد ہے کہ اگر آپ نہیں پرفارم کریں گے تو کیپٹن نہیں ہے جو دو میچز آپ بات کر رہے آپ سیل فیش بھی کھیلتے آپ میچ جتا دیتے کوئی طرح بڑا برڈن دھوڑی تھا تو یہ غلطیاں خود کر رہا ہے بلکل اور ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کا میچ شروع ہو چکا ہے پشاور ظلمی کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے میچ جیتنا بڑا ضروری ہے کیونکہ دو میچ ہار گیا ہے پشاور ظلمی پچھلے میچ دو میچ میں بھی انہوں نے پہلے بیٹنگ کی تھی اور 154, 156 اسی رنز سکور کیے تھے اس دیسیجن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے پہلے بیٹنگ کیے انہوں نے ملتان میں ملتان میں میچ بھی میں لگا لے تو مائی کو ایپ پہ یار میرے ساپ سے دیسیجن ان کا بورا نہیں ہے کیونکہ دیکھو بابر رنز کر رہا ہے کر دوسرے اس کے ساتھ رن کر رہے ہیں تو آرام سے یہ رن کر سکتے ہیں اچھا ٹوٹل دے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی اتنا زیادہ نہیں لیکن آج کے مائچ میں دیکھیں کہ وہ ہو سکتا ہے پہ بیٹنگ اس پاس ہی کی کیونکہ بولنگ تھوڑی سٹرونگ ہو گئی ہے لیکن اس کے لئے ان کو لیکن 150, 160 کروس کرنا پڑے گا ریزوان ان فارم ہے ریزا ہنڈرکس اچھا کھیل رہے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ ملتان نے چاروں میچ وہیں پہ کھیلے ہوئی تو کنڈیشن سے سب سے اچھا چوتہ میچ ہے سب سے اچھا اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو وہی لوگ سمجھ رہے ہیں میرے خیال ہے کہ اگر ان کو جیتنا ہے تو بڑا سکور دینا پڑے گا نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہے کہ تھوڑی سی اگر ان کے بولرز کھانا پتا ہے ملتانوے بول تھوڑا سوئنگ ونگ بھی ہو رہا چھیک لائن لیندھ بھی علی محمد علی ہو گئے یا ڈیویڈ ویلی ہو گئے تھوڑا سا رسپیکٹ دے دیں ان کو کیونکہ ان کی لیندھ بڑی اچھی ہے سپیشلی میں بابر کی اسی بولا کے آنے سے بڑا فرق پڑا پتا ہے بہت اچھا ٹیلنٹی لڑکا ہے لیکن وہی بات ہے نا وہ چوتھے پہ کھلے گا وہ تو اب مجبوری کیا کرے آپ اس کو اپن تو نہیں کر رہا ہوگے اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس نے پرفارم کیا ہے میں آپ کی سوچ سمجھ گیا ہوں آپ یہ چاہ رہے تھے اس کو ساہم کو اپن کرا کے بابر تیسرے پہ آجائے بابر تیسرے پہ آجائے یا پھر ہاریس کو نیچے کر کے ساہم کو تیسرے پہ کر دیں اس ٹیپ پہ کچھ ہو جائے کیونکہ ہاریس نے چوتھے پہ کھیلا ہے ٹی 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 ورلڈ کپ میں کھیلا ہوا ہے انٹرنیشنل بھی کھیلا ہوا ہے اور پرفارم بھی کیا ہوا اس نے تو حسیب تھوڑا سا ابھی آپ کو پتا ہے شروع ہے اس کا اس کو تھوڑا سا آپ کو مائلیج دینا پڑے گا بابر آدم اچھے کیپٹن ہے نام پتہ نہیں کیا لکھا بابر آدم اچھے کیپٹن ہے انلک کی کہ اس کی ٹیم آؤٹ او فارم دورنگ اوڈی آئی ورلڈ کپ اوڈی آئی ورلڈ کپ تو بہت پرانا ہوگی اب تو پی اے سیل کی بات کریں لیکن ان کے ٹیم آبی پی اے سیل میں بھی نہیں جیت رہی ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ تیسرے میچ کے بعد ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اچھا وہ بابر کی کپتانی کی بات ہو رہی ہے جس جو کپتان اچھا اس کی ٹیم بھی جیت رہی شاہین اور جو اس کے بعد ان کے تو بولر ہی سارے ہیں جو دوسرے بات وہ ہی بات ہے نا اس کا مطلب اب سمجھ آتی جا رہی ہے نا ہر چیز کپتانی نہیں ہے آپ کے بات اچھی ریسورسز ہونے چاہیے نا دوسرا کہتے ہیں شداب کپتان ہے وہ بھی بند ماری جا رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہا تو آپ کے بات پلئر ہونا بہت ضروری اور جس کو کپتانی کا پتہ نہیں ہے اس کی ٹیم تینوں میں جیت رہی رائیلی روسو رائیلی روسو آپ کے بعد ملتان بھی تو جیت رہی ہے نا ملتان کے پاس بھی تو اچھا کپتان ہے نا نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں جو کپتان بہتر ہے وہ ان کی ٹیم نہیں جیت رہی جس نے کبھی زندگی کی کپتانی نہیں کی پہلی دفع کر رہی وہ آپ کو کیا بات ہے سٹی وقت سمجھ رہا ہوگا اس کی ٹیم جیت رہی ہے بالکل پشاورزل بھی بیٹنگ کر دی ہے 1.1 آورز میں سات رنز ہوگا ان کے مدین اوبر نے کھلیا سایم کوئی بات نہیں وہ دو میچے میں کچھ کیا نہیں اس نے محمد علی نے کیا مدین اوبر نہیں ویلی نے ویلی نے ویلی نے مدین نہیں کیا ویسے ایکسٹر کے رن بنے ہیں لیکن چھے بولے دوٹ کی ہیں اس نے سایم نے محمد علی تو آؤٹ اوٹ اوٹ او باکس ایک چیز سامنے آئی ہے آٹھ ہٹے ہوگئے تین میچے میں بہت چھا پرفارم کرے لیکن اس میں یہ کہ ملتان میں تھوڑی سی وکٹ ہیلپ کر رہی ہے لیکن اس کے بعد جو پنڈی شنڈی میں میچیز ہوں گے کراچی میں تو پھر اس کے بعد پتہ لگے گا کہ آپ کی کتنی بولنگ ہے تنویر بھائی what's your take on اکاش دیب پرفارمیس against انگلینڈ in 31 first class cricket he bags 101 وکٹ perfect example of process why پاکستان cricket not following the same ابھی شیک شرما یہ کس کی بات کر رہے ہیں اکاش دیب ہے کوئی بھائی معذرت کے ساتھ میں نے میں بھی نہیں جانتا میں نے میں نے نام سنا لیکن میں نے دیکھا بکھا نہیں ہے ابھی شیک صاحب کوئی ایسے سوال بیچیں جس کا نہیں پی ایسل میں مسروف ہے ابھی آگے کچھ سے دیان جانی رہا پی ایسل کی کریں سوال ہو محمد علی میں بات کر رہا تھا محمد علی کو ابھی evening sir evening پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے فضل محمود کیپ ہی نہیں ملا ابھی دک لیڈنگ ویڈنگ ویڈیٹ ٹیکر کو بیٹسمن کو بولر کو دیا کیوں بجا بنے ابھی تک کیپ ہی پہنچا ملتان میں بنے ہی نیشنل سیڈیم کراج میں پھر سے شادی کی کرسیاں لگ رہی ہیں پی ایسل کے میچز کے لیے کیا چیمپنس آف ہی ہوس کرنی ہم نے اکلے سال 2015 میں جب تک پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن میریٹ بھی نہیں آپ چیزیں یہی جلتی مجھے ایک چیز جو اچھی لگی کل کے میچ میں اور پرسو کے میچ میں اسلام بات یونیٹیٹ کے تینوں میچ ہے اس میں آپ کو اپنر کے بعد بھی کوئی پرفارم کرتا ہوئے نظر آیا تو وہ ہے سلمان علیہ آگا ہمیں پاکستان کی ڈی آئی ٹی 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 میڈ کیونکہ آپ کے بھرے پڑے پاول والٹر بھی آیا کوئی تین چینج ہوئے پی ایسل میں ایسے پلیر آئے جن کو گوگل کرنا پڑ جانتے نہیں جن کو گوگل کر دیکھ پاول والٹر آج ظلمی کی ٹیم میں آئی یہ آل لاؤنڈر بیٹنگ بری نہیں پرفارمز اچھی حسی خان کہہ رمام صرف رنز کر کے آؤٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں بھئی تین بھئی انزمام بھئی کہہ رہے ہیں یار کسی حد تک میں اگری کرتا ہوں لیکن وہ اس وجہ سے اگری کرتا ہوں کہ بابر کے ساتھ اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہوگا تو تب بابر اگر آؤٹ ہو جائے تو سمجھ لیا اور اگر بابر کھیل رہے تو پچھلے میچ کی طرح پوری ٹیم آؤٹ ہو رہی تو اس میں بابر کیا کس ہو رہے صحیح ہے آپ رومین پول نے خلال شوڈ مار دیا آپ کے عامر جمال نے خلال شوڈ مار دیا آپ کے حارس نے خلال شوڈ مار دیا ٹھیک ہے تو جب رن اچھے کرنے خیر وہ تو پہل ہی نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے میں پھر بات بولوں نا کہ وراد کولی کی لوگ بات کرتے نا بھائی وراد کولی کے ساتھ آرتک پاڑ جدے جا یہ اس قسم کے پلیئر ہوتے ساتھ ہو ایسا نہیں ہے پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ کے اندر کس نے چتوایا محش وراد بولین ہے ساتھ کون اس کے خڑا تھا پانڈیا پھر میل برن کی بات کر رہے تو بھائی تب ہی جیتا نا پاکستان سے ہوا کیونکہ اس کو بھی پتا تھا میرے ساتھ ایسا پلیئر کھڑا ہے اگر ایک کور میں پندرہ بیس رن بھی وہ یہ بنا سکتا ہے بھائی یہ کون فیڈنس بھی چاہیئے اب بابر کو اگر یہ پتا میرے ساتھ کیا بولتے وہ ایسا کھڑا ہے کوئی سلمان ارشاد کھڑا تو کہاں سے رن باقی ہیں ایک مثال دے رہو آمیر جمال اچھا کھیل رہا بابر اچھا کھیل رہا پانچ ہور میں پچاس رن چاہیئے بابر کو جتانا چاہیئے بیچ صحیح 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 وید آمیر جمال ہیلپ کے ساتھ اور نٹ آؤٹ جائے جتانا چاہیئے اگر پانچ پچاس رن آمیر کھڑا بابر آؤٹ ہو گیا بابر کی غلطی ہے اس طرح پر اگزمپل دے سکتے ہیں نا یہ اس اس طرح دیکھا جائے تو میں ہنجی بھائی کی بات کو مانتا ہوں کہ بھائی اگر اس کے ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ جب وہ سٹائک پائے گا تو چوکا مارے گا پچاس رن بناوگے نا پانچ آور میں جب ان کے بلے پر گیندی لگتی تو کیا وراد بولی ہر آور میں دس دس رن تو نہیں سکتا کیونکہ ساری 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 دیکھ کے بعد ایک مطبع پھر خوش آمدیر فوڈ پانڈا پریزنٹ ساری ساری ڈی آور ڈی مائکو میں جو سوال کر رہا تھا آپ سے اس سوال پہ ہم چلے گئے تھے ہمارے جو پاکستان سوپر لگتے ہیں اس پر ٹوپ اوڈر میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اچھا سائنے کہ میڈل آرڈر میں بھی کوئی ہے جو پرفارم کر رہا ہے اس کو ملا کیسا سلمان علیہ بلکل اور دیکھیں سلمان کا اس وقت مجھے بھی خوشی ہوئی کہ مطلب یعنی کسی کسی کا دیان بھی نہیں تھا ان کی طرف بلکل 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 سلمان بھی رن کر سکتا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ لیکن اس میں بڑا اچھا اور بڑا کانپیو تریقے سے کیا ہے اسپیل میں بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے یہ بہت میرے ساپ سے یہ بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے یہ آپ نے مائکو پہ لگرا مائچ لگایا ہے آپ بھی مائکو پہ مائچ لگا رہے ہیں شو میں بھی بات کر رہے ہیں اور مائکو پہ مائچ بھی دیکھتے رہے ہیں اور ارن بھی کر سکتے ہیں آپ گفت بھی جیس سکتے ہیں مائکو ایپ کے ذریعے اگر آپ مائچ انجوائے کرتے ہیں تیسرا ور چل رہے ہیں تین ور تین ور نہیں کمپلیٹ نہیں ہوئے تیسرا چل رہے ہیں اور سائم ایوب تھوڑا سا آج مہتاد نظر آرہے ہیں ہاں وہ چاہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا سنسبل ہو کلوں غلط ملطان کی کنڈیشن یہ ریکوائر بھی کر رہی آپ سے جو آتے ان کی بیٹنگ سے مجھے پتا کیا لگ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ نیا بول تھوڑا سا ریسپیکٹ دے دیں اس کے بعد ہم نے چوکا ہو گیا سائم ایوب نے چوکا لگا دیا ڈیویڈ ویلی کو تو اس کے بعد تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو وکٹس ہنڈ ہوگی چار درہ کھلے طریقے سے کریں گے دوسرا یہ اچھی سٹریٹیجی اس لیے بھی ہے جو وکٹے لے رہے ہیں اوپر سے ملتان سلطان کے لیے وہ ڈیویڈ ویلی اور محمد علی ہیں تو آپ نے ان کو رسپیکٹ دے گیا آگے آپ رنز بنا سکتے ہیں آپ آج کے میچ میں ملتان کے ملتان کے گروڑن میں آپ دیکھ لیں کسی میچ میں اگر ان سے آؤٹ نہیں ہو یہ پروبلم میں آئیں گے ابھی تو سب کچھ اچھا چل رہے ہیں سائر سی بات ہے اور میں دو تین دن سے بات کر رہا ہوں کہ ملتان جب ملتان سے وار نکلے گی تو پھر تھوڑا چوکا چوکا مال دیئے گیا دوبارہ نہیں باندری پہ کیا ہے روکا ہے لیکن بڑی ضرور شوڑ کھلی وہی فیوری شوڑ شوڑ سائم کا فائن لگ پر مال پر شوڑ کھلاتا انہوں نے اس چکر میں آرڈو بی بہت ہی لیکن اس کا ایک گیم بی نیچرل لیکن میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو آپ کا نیچرل شورٹ ہے آپ اس پہ تو جائے نا اسی پہ رن کرتے ہیں لیکن یہ جو اُلٹے سیدھے شورٹ مار کے آجتے ہیں پچھلے میچ پہلے مار رہے چلے گی پہلی بول پہ شویب ملک وہ ارکتے مات کرو اب آپ اپنے نیچرل شورٹ پہ جاؤ اس پہ تو زیادہ در چانس ہوتا ہے جو اپنے نیچرل شورٹ پہ تو زیادہ در چانس ہوتا ہے پھر کوئی اتنا فکر نہیں ہوتی لیکن ویسے اُلٹے سیدھے شورٹ نہیں کھلو کل ون تھرٹی ایٹھ چیز جو خواجہ نافے ہیں پہلے میچ میں چلو وہ کنڈیشن رکوائر کری تھی کہ آپ تہوڑا سا تیز کھیلیں لیکن دوسرے میچ میں ہیں ون تھرٹی ایٹھ کر رہے ہیں جلد بازی میں کیوں تھا وہ جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے وہی بات ہے نا اس بچارے کا پہلا میچ تھا پہلے میچ میں اس نے اتنے زبردست رن کر دیا وہ یہ سمجھا کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے میرے لیے تو کرکٹ میں مشکل ہی نہیں ہے میں آج بھی اسی طریقے سے کھیلوں ہوں جس طرح کھیلتا رہا نہیں ایسا نہیں ہے اس کا کسور نہیں ہے اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے دیکھو یہی تو چیز ہوتی ہے ایک ٹیلنٹیڈ پلیئر کو آپ نے لے کے کس طرح چلنا ہے اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو گیم اویرنس نہیں ہے جو کہ اس کو بتانی ہے جس کی وجہ سے اور وہ نکرتا چلا جائے گا نکرتا چلا جائے گا کہ بھائی پہلے میچ میں تم نے ایکسٹورٹنی کرکٹ کھیلی اس میچ میں ایک سو ٹیلنٹ ہے تمہاری باری آئی تھی تم نے صرف نورمل ایک کرکٹ کھیل نہیں تھی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تم سنسیبل کھیلتے بس اور اس کو آپ کی بیٹ بول ملتی آپ اس کو پورا مارو یہ سکھانا ہے اس کو دیکھو یہ جو بڑے پلیئر ہوتے ہیں بڑے پلیئر بن جاتے ہیں بڑا پلیئر آپ بنتا ہے سب کو آتا ہے سب کو شارٹ مارنے آتے ہیں سب کو بولنگ کرنی آتی ہے لیکن بڑا پلیئر جو ہوتا ہے وہ سیکھتا بہت جلدی ہے گیم کو عویر بہت جلدی کرتا ہے کہ یار میں نے اس سیچویشن میں ایسے بیٹنگ کرنی ہے اس سیچویشن میں ایسے بولنگ کرنی ہے اس بولر کو آنکھیں دکھانی ہے بیٹس مین کی خلاف ذرا تگڑا آنا ہے لگیں نا ہی لگیں دیکھی جائے گی اسی طرح بیٹس مین ہوتا ہے جو اچھا کر رہا ہے اس کو ریسپیکٹ دے رہا ہے اس کی بیٹ بول پر جا رہا ہے جو پوری پوری بیٹ بول ہے بلا وجہ ڈرائی نہیں کر رہا یار آؤٹ نہ ہو جاؤں لائن نہیں اتنی اچھی پر کرتا ہے یہ اس طرح ہر سیچویشن پر سمجھتا ہے بہت بریک ہو رہا ہے میں نے سرفراز کی طرح سویب نہیں مارنا بلا وجہ کا سیدھا کھیلنا ہے آرام سے کھیلیں گے کوئی جلدی نہیں ہے آخری ور میں بھی رن بن جائے میچ آرام سے جتا دیں گے اب میں کل رائل روسو کو دیکھا اس کے مائنڈ میں یہ تھا اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ بھائی جان کھڑا رہوں گا جلد بازی کوئی نہیں کروں گا آرام سے بنا لیں گے رن وہ آرام سے کھڑا رہا اس نے کوئی جلد بازی نہیں کیا حالانکہ دوسرے ہر سے آؤٹ ہو رہے تھے پینک نہیں ہوا کیونکہ ایکسپیریئنس تو اس کو پتا تھا کہ رانیت نے زیادہ نہیں ہے بول ڈو بول ہے چوبیس پچیس بولوں پر تہیس رن چاہیے آرام سے بنا لیں گے اور وہ بنا لیں اس نے بلکل یہ کریشیانو نونارڈو ہیں یہ اسلی والے نہیں ہیں یہ کوپی ہوں گے اور لکھاؤ بھی سیئے انہوں نے ریزوان is a match winner ریزوان match winner ہے بابر نہیں ہے کبھی نیشنل ٹیم میں پیسل میں نیشنل ٹیم میں جتوائے تو ہیں بابر نے بھی جتوائے کوئی ایسا نہیں ہے وہ ایلا نہیں جس طرح اور انہیں کو لیں دیکھو ہمیشہ آپ کو match جو ہے نا opener نہیں جتواتا بھائی opener اس صورت میں match جتواتا ہے جس دن اس کا دن ہوتا ہے پہلے بول سے لے کر سترمہ ور تک کھیلتا رہے opener match بناتا ہے middle order اس کو لے کے چلتا ہے اس کے ساتھ پہ چھٹے ساتھوے والا ساتھ فنش کرتا ہے ٹھیک ہے opener opener نے inning build بنائی middle order نے opener کے ساتھ مل کے match چلا ٹھیک ہے opener آؤٹ ہوا یا جو بھی آؤٹ ہوا اس کے ساتھ نیچے والے پھر middle order کو لے کے چلتے اپنے ساتھ پھر یہ مل کے match جتواتے ہیں بلکل بلکل ٹیم گیم ہے میں اس لیے تو کہتا ہوں بھائی اگر بابر اکیلہ ہوتا ٹینس کھیل ہوتا سکوارش کھیل ہوتا میں سب سے آگے ہوتا اڑانے میں اس کو کہ بھائی جانا آپ اکیلے کہیں آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں تنویر بھائی آمیر و شاہین کا پیار کیسا لگے گا ٹی ٹوینٹی وڈڈ کپ دو ہزار چوکر میں میرے سے سوال بھی فضول ہے میں تو آمیر کی حق میں ہی نہیں ٹیم میں آمیر اچھا لوگ سوال کرتے ہیں وہ خود بھی حق میں نہیں ہیں بھائی اس سے جتنی بار سوال ہوئے اس نے کہا میں ریٹائر ہوگا بھائی میں واپس نہیں آتا ابھی پی ایسل میں جو دوسرے مائچ میں اس میں اچھی بالنگ کیو اس کے بعد پیس کانفرنج میں آئے ایک ریپورٹر نے اس سے پوچھا کیا آپ نے اپنا مائنڈ بنایا ہے کچھ چینج کیا ہے کچھ پاکستان کے لئے آپ کو کھیلنا ہے اس نے کہا بھائی پی ایسل کا سوال کرو ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے نہیں کھیلنا چاہتے وہ تو آپ ان کی پیچھے نامالے ہیں چاہے ہیں راجہ لال داس ہیں چُڈے ایس مائے بردہ ہیں ایپی بردہ ہے بھائی ایپی بردہ بھائی ڈیا اب یہ صحیح ہے یہ غلط تھے لیکن ایپی برد ہے تنہیر بھائی نے آپ کو اب اے حیار سائم آؤٹ ہو گیا ہے بابی بول کر رہے کا تو آؤٹ ہو جائے ہم تھوڑے سے لیٹہ ہے کسے آؤٹ ہوئے بہت آلا کیچ بہت آلا کیچ کیا اچھا یہ تو سائم کی بیڑ لگا سیدھا ہاتھ میں چلا گیا شورٹ اچھا تھا ہینڈرکس نے پکلا ہاں شورٹ اپنا فیور شورٹ آن پر مارا اس نے ہاں تو وہ ہینڈرکس ہی پکڑ سکتا ہے بھاگتے بھی نیچے سے اٹھایا ہے بانڈری پر چلے یہ سائم کا دوسرا فیلیر ہے تیر میچز میں ایک میں بیالیس انہوں نے کیا اچھا آگاز دیا تھا ظلمی کو اب حریس جو کہ ٹوٹلی آؤٹ فارم نظر آرہے ہیں ہمیں دومیسٹک میں بھی اور پاکستان سوپر لیگ کے دو میچز میں بھی انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ حریس کو آج کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ضرورت بھی ہے ٹیم کو کیونکہ ظلمی مشکلات سے تو چاہ رہے ہیں ہاں ایسی بات ہے رنز کرنے پڑے گے حریس میں بھی ٹیلنٹ ہے لیکن حریس بھی مجھے لگتا ہے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ بھی کہتا ہے بس جاؤ جی مجھے جو رول دیا بس وہی کام کرنا ایسا نہیں ہے بھائی جو آپ کو رول دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ جاؤ مارے چھکو سنسیبل کھیلو جو پلئر چھکے مار سکتا ہے نا وہ نیچے ڈبل نیچے بھی کھیل سکتا ہے بالکل تو یہی تو جب گیم اوارنس کی بات کرتے ہیں یہ کتنے بھی آیدر علی ہو گیا یہ حریس ہو گیا آصف علی ریمیمبر دی نیم ہو گیا خوش دل شاہ ہو گیا یہ افتخار ہو گیا یہ لوگ جب جاتے پاکستان ٹیم میں یہ کیا ہے مطلب پاکستان ٹیم سیکھتے بکتے نہیں ہے یہ کہتا ہے جی بس آڑا ہڑی کرو جیسے پی ایسل میں لیکوں میں کرتے تھے یہی کہتا ہے وہ ادر نہیں ہوتا بھائی اس لسٹ میں آزم بھی آرہا مجھے لگ رہا ہے بھائی ستا ہی ستا انشو مشرا کہہ رہے ہیں بھائی سکتا ہے تنمیر بھائی آپ کا فرسٹ ٹیس میچ وہی تھا جس میں لیجنڈ گریٹیسٹ آب وال ٹائم می فیوریٹ ایبی ڈی ویلیاد نے ڈبل ہنڈڈ بنایا تھا کیا میں صحیح ہوں دو ہزار دس میں دو ستر پچھتر گیننگ کھیلی تیس نے بھائی دو بھائی ابودابی میں جی بھائی ابودابی میں بھائی لیکن اس میں تو آپ نے چار پانچ آؤٹ کر دیا تھا چھے آؤٹ گیا تھا اس کو نہیں آؤٹ گیا تھا اچھا وہی کر گیا ہے جس کو آؤٹ نہیں گیا ہای وہ تو یہ ہوا تھا ہماری قسمت اچھی تھی ہماری بولنگ تھی پہلے اور وہی ٹاؤز جیتے ہیں مجھے یہ آدمی ہے وہ ساؤتھ فریقہ جیتا تھا ہم جیتے تھے ہمیں ہماری بولنگ تھی وہی صرف اڈبانٹیج تھا ہمارے پاس کیا؟ کہ تھوڑا سا سوئن سیم ہوا یا کچھ ہوا جو کچھ بھی اس کے بعد اس کے بعد تو بس وہی جو میں نے لنچ تک میں نے چار آؤٹ گیا اس کے بعد ایک آ دو اور آؤٹ کی ہیں پہلے دن میرے پہلے دن چار آؤٹ تھے شاید اگلے دن آکے میں نے دو آؤٹ کی تو چھ ہو گئے گئے تو بھائی چار ہی آؤٹ تھے پہلے دن ٹھیک ہے پہلے چھے کی چھے بکتیں میری تھی کسی کی نہیں تھی سمی بھی کھیلنا تھا عمر گل بیتا سائید اجمل سائید اجمل تھا ہاں شاید عبد الرحمن تھا ہم سب کھیل رہے تھے تو بھائی آؤٹ ہی نہیں ہو رہے تھے بس وہ ایک ڈیٹھ گھنٹے میں جو اوپر سے آؤٹ کی ہیں میں نے نہیں کہنے کام لگ گیا اس کے بعد وہ سیٹ ہوئے وہ ٹیچ میں جیتے تھے ہم کیا اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایشلے پرنس نے بھی شائص ہو کیا تھا اس میں اس نے بھی شائص ہو کیا یہ ڈراؤ ہو گیا تھا ہم نے ڈراؤ کر دیا تھا اس میں عمائی طرف سے کشنے اچھا کلیا تھا سب نے اصل شفیق اچھا کلیا تھا یونس بھائی شاید اچھا کلیا مزبا وہ اچھا کلیا تھا سب نے حفیظ اس time پہ ہماری opening بڑی مسئلہ تھی لیکن mid lord بڑا solid تھا حظر، آسد، یونس، مزبا چار solid پلیئر تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا پتا آپ کو یہ سب آؤٹ ہو گئے تھے اور لیڈ لینے میں کوئی تیس پہنتیس سے چالیس ان چاہیے ہو گئے میں اور عبدالرمان بیٹن کر رہا ہم نے لے لی تھی مطلب ان کی اپنی لیڈ اوپر چڑھا دی تھی سات آؤٹ ہو سکتا ہے چھے سات آؤٹ ہو سکتا ہے اس پہ بھی میرے تیسر ان پہ آؤٹ ہو گیا تھا مطلب وہ اگر پچاس کر جاتا تو پاکستان کی اسٹری میں پہلا پلیئر ہوتا یا دنیا میں پہلا پلیئر ہوتا جس نے ڈیبی پہ پانچ آؤٹ کیا اور پچاس کیا تھا بڑا ریکارڈ ہے حسباللہ اس بیٹن محمد حریس یہ پیری جن ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں انیشیل اسٹریج پہ ہیں ابھی اور ظاہرے بعد میں جب کچھ میچز کھیل لیں گے یہ لوگ اور کچھ اچیف کر لیں گے اس کے بعد آپ بھلے کمپیریجن کریں لیکن ابھی انیشیل اسٹریج میں چلیں جی پروگرام کے انڈ پر سکور بھی آپ کو بتا دیں چار اشاریہ کور میں چھبیس رند پشاور ظلوی نے بنا لیا ایک وگٹ کے مقصان پر اور سائے مہیوب آؤٹ ہو چکے ہیں محمد حسیب اللہ ہیں حریس نہیں آئے میں جو آپ سے بات کر رہا تھا حسیب اللہ کو آپ تھوڑا سا مائلش دیں حسیب اللہ وگٹ پر آئے ہیں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے سرکل کا فائدہ اسے لے محمد حریس جو ہے چوتھے نمبر پر بیٹنگ کریں گے تو فوٹ پانڈا پریزنٹس آؤٹ سائیڈ ایج کیا کوئی اپیل ہوئی ہے لیکسٹم سے بال نکل کے گیا کیپر کے پاس ایج بیچ کی کوئی اپیل ہوئی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کیا لیک بیفور کی اپیل مانگی ہے ریزوان نے لیکسٹم سے کیپر کے پاس گیا ہے بول نہیں ٹپا کھاتے بھی گئی ہے ریزوان میں سے اپیل کرنے میں بڑے بہت اپیلیں کرتے ہیں نہیں نہیں نٹ آؤٹ ہے اپیل کی تھی ریوز آیا کر آدھی اپیل ہو جاگا اچھا چلے ریزوان نے شاید سمجھا ہے بول لیکسٹم سے گیا کیپر کے پاس اس نے سمجھا چاہا ہے ٹپا لگنے کے بعد ایج لگ کے میرے پاس آیا بول لیکن ایج لگنے کے بعد ٹپا لگا ہے ٹپا جو ہے وہ بال گزرنے کے بعد لگا ہے بابر پہ تھی بابر نے اس کو مزاق میں ایسے بلہ کیا ہے مطلب اس نے مزاق کو لگا چل نکل کوئی آؤٹورٹ نہیں ہوا کیمیسٹری اچھی ہے دو چھبیس پہ ایک آؤٹ ہے زلمی کے پانچوں آور کا کھیل جاری ہے حسیب اللہ بابر آدم بیٹھن کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ پشاور زلمی کی ٹیم اس میچ میں کمبیک کر رہے تاکہ لیگ کا مزاہ انڈ تک برقرار رکھے چار پانچ میسیج کے بعد یہ فیصلہ نہ ہو جائے یہ دو ٹیمیں باہر ہو رہی ہیں زلمی یا لاہور یا اسلامباد یونائٹڈ تو کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ